اسلام علیکم پرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ حیرت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ایک نیو ریسپی جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے میرے سسکرائیبر نے بہت ریکویشٹ کر رہے تھے مجھے فول ویڈیو ڈالنے کے لئے لیکن میں کچھ ریزن کی وجہ سے نہیں ڈال پا رہی تھی لیکن میں آپ لوگ کے لئے آج بہت ہی لیٹسٹ ریسپی لے کر آئے ہوں اچھا دے فٹا فٹ سے اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم لیں گے ون کپ میدہ اسے ہمیں بال میں ڈال دیں گے اور ہاف کپ ہم گے ہوں کا آٹا لے لیں گے یہاں پر ہم اسے بھی ایڈ کر دیں گے اب اسے ہم ڈال دیں گے ٹیسٹ رکاری نمک اور ٹو ٹی سپون ہم ڈال دیں گے ویزیٹیبل آئیل اور اسے ہم ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اسے آٹے میں ایک دم اچھے سے آئل کو کمبائن کر دیں گے یہ بہت اچھی طرح سے یہ مل جائے دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ کمبائن ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا ڈور ایڈی کریں گے یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کا ڈور بنائیں گے دیکھیں ہم زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے ہم تھوڑا ہی تھوڑا ڈال کر اس کا ڈو ریڈی کریں گے نہیں تو وہ ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے اب ہمیں اور ضرورت ہے پانی کی تو ہم اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر دیں گے اور اس کا ہم ڈو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا ڈو بہت ہی اچھا ریڈی ہوا ہے بہت ہی سمودھ سا بلکل ایسا ہی سوفٹ ڈو ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھیں بلکل ایسا ہی چاہیے تھا تو اسے رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں اب یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا پیالہ اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی اور ہم اس میں ڈال لیں گے ون ٹی سپون کے قریب ریڈ فوٹ کلر آپ چاہے تو اورنج فوٹ کلر بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ریڈ لیں گے کیونکہ اس سے پہتے اچھا کلر آتا ہے تو یہاں پر ہم اسے مکس کر لیں گے اور ہم آئل کو رکھ دیں گرم ہونے کے لئے تب تک ہم یہاں پر اس کا پیڑا بنا لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کا پیڑا بنا لیں اب اس میں تھوڑا آٹا لگا کر اسے ہم گول گول بیل دیں گے ہم پوری تھوڑی سی موٹی بیلیں گے پتلی بیلیں گے تو آئل زیادہ سکھے گا تو ہم اس لئے پوری یہاں پر تھوڑی موٹی بیلیں گے اب ہم اس پر ایک جنپ پر رکھ دیں گے اور اسے ہم ہاتھوں سے آلکا آلکا دبا دیں گے کہ یہ بہت اچھی طرح سے پریس ہو جائے اب ہم اس میں ایک برش کی مدد سے فوٹ کلر کو لگا دیں گے یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی ٹرینڈ میں یہ پوری چلی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریے گا آپ لوگوں کو بھی یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے تو فرینڈز آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریے گا مس بلکل بھی نہ کریے گا اب اسے ہم رکھیں گے سائیڈ میں اور اسی طرح سے باقی پوریوں کو بھی بنا لیں گے یہاں پر ہم دوسری پوری کو بھی بیل دیں گے بلکل اسی طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اسے بیل دیں گے اور اسے بھی اسی جھنے پر رکھ کر ہاتھوں سے پریس کر کے اس میں بھی ہم فوڈ کلر سے پریس کر دیں گے یہ دیکھنے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے بہت ہی سائیکیدار لگتا ہے آپ اسی طرح سے اسے ٹرائی کریں دیکھیں ساری پوریوں کو ہم بنا لی ہیں آئل بھی گرم ہو چکا اب ہم اس میں ایک ایک پوری کر کے ایڈ کر دیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس طرح سے ہم اسے چلال دے جائیں گے تو پوریاں ہماری اچھے سے پھولنے لگے گی ہلکا ہلکا ہم اسے دپائیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پوریاں ہماری پھول رہی ہے اس طرح سے اب ہم اس کی سائیڈ کو بھی چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی بہت اچھی ہو چکی ہے اب ہم اسے پلٹ لیں گے اس طرح سے چلا چلا کیسے ہم پلٹ لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اسی طرح سے ہم باقی پوریوں کو بھی تل لیں گے تب ہم اسے نکال لیں گے اور باقی پوری بھی اسی طرح سے ہم تل دیں گے اسے بھی ہلکا ہلکا ایسے ہی گھومائیں گے اور اس طرح سے اسے ہلکا دبائیں گے تو یہ بھی پھولنے لگے گی یہ دیکھیں فرینڈز کتنے اچھی طرح سے ہماری پوری پھولی ہوئی ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے تو یہاں پر ساری پوریاں ریڈی ہو چکی یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو آپ لوگ فرینڈز اسے ضرور ٹرائی کریے گا آپ لوگوں کو میری ریس پیک ایسے لگے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور کومنٹ کریے اور سسکرائب کی بھی نہ بلکل بھی نہیں چاہیے گا تو فرینڈز چلتے ہیں اللہ حافظ موسیقی